آپ کی تقریب حلق برداری ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ وزیر قانون صاحب یہاں موجود ہیں اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یہ میرے سبیت تمام صحافی جو انہوں نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے تو یہ ایک حسین امتزاج ہے اور بھلے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وزیر قانون صاحب کو پتا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ صحافی نہیں بلکہ میرا ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ صحافیوں سے بڑھ کر حکومت پہ تنقید کرے گا لیکن پھر بھی وہ آگئے یہ ایک جمہوری نویہ ہے جس کا کہ ہمیں موصلہ افضائی کرنی چاہیے اور مجھے پہلے بھی آپ کی اس بار روم میں بات کرنے کا موقع ملے تو یہ جو بار روم ہے یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا پرسپیکٹیو صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے ہم کیونکہ وفاقی دار الحکومت کی بار اسوسییشن کا بار ہے تو یہاں پہ قومی معاملات پر بات ہوتی ہے تو یقیناً جو ایک یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس پہ آپ سب نے بات کی ہے لیکن کچھ اور باتیں بھی میرا خیال ہے وہ بھی وزیر قانون صاحب کے نوٹس میں لانی ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں صحافی ان کو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں تو یہ صرف رپورٹنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی رپورٹنگ سے بہت سے جو اہم ایشیوز ہیں وہ پوری قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی دوہزار تیرہ میں جو آئی تھی تو اس دور میں ایک پیکا قانون آیا تھا تو جب ہم نے اس پہ اس وقت تنقید کی تو اس وقت کے جو کچھ حکومت کے وزیر تھے وہ ہمیں کہتے تھے شاید آپ کا کوئی سیاسی جنڈ ہے ہم نے ان کو اس وقت بھی سمجھایا کہ بھائی آپ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ قانون جو ہے یہ آج آپ دوسروں کے خلاف بنا رہے ہیں کل کو یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا اور پھر وہی ہوا جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو وہی جو پیکا ایکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون اور باقی جو آپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاف استعمال ہوا یہاں پہ ساکر بشیر صاحب ہیں رضوان قاضی صاحب ہیں سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سردیاں تھی تو اچانک ایک جو پچھلا مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا پیکا قانون تھا اس میں ایک ترمیم کا ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اور اس سیاہ قانون کو مزید سیاہ کر دیا گیا یعنی کہ ڈبل سیاہ کر دیا گیا تو ہم جناب صبح صبح بھاگے بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہم نے یہاں پر ہٹ دائر کی اس کی سماعت ہوئی اطرمن اللہ صاحب نے اس کی ہیرنگ کی اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا تو یہ میں آپ کو بتائے رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب وہ آہ ازادی صحافت اور انسانی حقوق کی خلافرزیوں پر مبنی جب وہ کوئی پالسی سامنے لے کے آتی تھی ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے تو اب اگر آج آپ کی یہاں موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب کسی کا کوئی سیاسی جنڈہ ہے اور خاص طور پر یہ جو ہائی کورٹ رپورٹر سوسییشن ہے اس کا تو کوئی سیاسی جنڈہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے علم میں یہ لانا ضروری ہے کہ ایک اور بھی قانون ہے وہ پرپوسٹ لاؤ ہے حکومت جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کی جو سیکشن فائیو انڈرڈ ہے اس میں ترمیم کر کے تو وہ چاہتی ہے جی کہ کچھ اداروں کے خلاف اگر آپ بات نہ کریں بلکہ صرف اگر آپ نے سوچنا بھی شروع کیا ہے تو بلا زمانت یعنی کہ کسی وارڈ کے بغیر یہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آپ کی اس کے بعد زمانت بھی نہ ہو تو یہ اس طرح کے قانون یہ وہ قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں جب پی ٹی آئی کے ایم اے نے امجد نیادی صاحب پرائیوٹ میمبرز ڈے پر انہوں نے بل پیش کیا تو اس میں پانچ سال تھی سزا اور وہی قانون ہے اور اب وہ آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا سزا پانچ کی بجائے تین سال کر کے لارے ہیں تو ایسے قوانین نہ لائے جس سے کہ بعد میں ہم یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ شباز شریف اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرہ نے پابندی لگا دی ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مت کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے اور سیاستانوں کے بیانات پر انٹریبیوز پر پابندی نہ لگائی جائے تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی اب کل رات کو وہی پیمرہ ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی اب عمران خان پر لگیا اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو دونوں پارٹیوں کے عامی کہہ رہے ہیں نہیں جو ہم نے پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے تو یہ پولرزیشن کا یہ عالم ہے تو اس لیے جو میں نے آپ کے دو تین مسائلیں اس لیے دیئے ہیں کہ ہمارا کوئی پولٹیکل ایجنڈہ نہیں ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین اور قانون ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافت بطور ایک دارہ ہے یہ صرف اسی صورت میں مضبوط اور مستقم رہ سکتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی اور ازادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ازادی کے ساتھ تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پبندیہ لگ رہی ہیں غیر علانیہ سینسرشپ ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے اور جیسا کہ جانگر جدون صاحب نے یہاں پر جو گفتگو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو ایک ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بتا دیجئے گا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمٹ کا لوٹس دے دیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو کیونکہ میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں تو ارز صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک ایسی صاحب جو ہے جنہوں نے جن کے حکم پر یہ ساری کاروائی ہوئی تھی اور جن کا نام جو ہے وہ ساکر بشیر صاحب کی جو تھانہ رمنا میں درخواست ہے اس میں ان کا نام بھی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ ایف آئی آر تو صحافیوں بھی ہونی چاہیے تھی لیکن شکر کریں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درز نہیں کی تو اب ہم بڑی ہی عزت اور احترام سے جناب وزیر قانون صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جنابے والا پہلے تو ایک شیر ارض ہے کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ توہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ تو یہ جو ایسی صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کونسی ہوا کے دباؤ پہ یہ توہمت تراشی ہے لیکن تارر صاحب جو ہے وہ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کی تمام عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بڑی آجزی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم اب جو ساکر بشیر کی درخواست میں جن لوگوں پہ کہا گیا مقدمہ درز کریں ان پہ نہ کریں آپ پلیز ساکر بشیر اور اس کے ساتھیوں اور میرے خلاف مقدمہ درز کریں اور میں ان کی زمانت نہیں دیتا اپنی زمانت دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے پہ ایف آئی آر درز کریں گے میں زمانت نہیں کروں گا میں زمانت نہیں کروں گا تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ ان کو تکلیف ہو نہ نبید صاحب کو تکلیف ہو کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی سارا پتہ ہے کہ یہ جو اے سی صاحب ہیں ان کے اوپر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں کہاں کہاں انہوں نے سرف کیا ہے اور اوپر جو پھر ڈی اے جی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انکوائری کریں اور پھر جو آئی جی صاحب ہیں سب کا پتہ ہوں دیکھیں آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی آپوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں اور اے سی صاحب ہیں یہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں یہ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سیاست دان کیا ہیں آگے پیچھے کیونکہ دیکھیں مجھے بھی بہت سی باتیں میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا میں نے جب یہ واقعہ ہوا رانہ سناولہ صاحب سے میں نے خود بات کی تو رانہ صاحب کو بڑا افسوس ہوا رانہ صاحب نے مجھے کہا جی میں نے آئی جی سے کہہ دیا مقدمہ ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد رانہ صاحب کا فون آیا کہ نہیں وہ آئی جی کہہ رہا کہ میری تو صلاح ہوئی ہے میں نے ساکب کو فون کیا میں نے کہا چلا کہ آئی جی صاحب جانا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے وزیر قانون اور ان کے وزیر داخلہ کے ساتھ بھی کس کس نے کتنی غلط بیانی کی ہوگی اب میں آپ کو ایک آخری واقعہ سناول ایڈیشنل اٹورنی جنرل صاحب بھی در موجود ہے یہ تھوڑے دن پہلے ایک پی ای فیو جا کے کیس پہ ہرنگ ہو رہی تھی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں تو وہ طرح صاحب کیس ہے کہ جو الیکٹرونک میڈیا کے صحافی ہیں ان کو بھی وہی حقوق مل جائے جو کہ پرنٹ میڈیا کے صحافی ہیں تو اس پہ ہم نے گزارش کی تھی کہ آئی ٹی اینی کے قانون میں ترمیم کر کے جو رائٹس پرنٹ میڈیا کے ہیں وہی الیکٹرونک میڈیا کو دے دیے جائیں اس کی کئی ہفتوں سے ہرنگ ہو رہی ہے بار 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 اور مجھے انہوں نے ہمائیکس بنائے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے اتر منیلا صاحب نے بنایا تھا اور ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے تو پچھلی ہرنگ پر ایک پروپوسٹ لاو پیش کیا گیا آئی ٹی اینی کے قانون میں نہیں پیمرا لاو میں پیمرا آرڈیننس دو زار دو میں ترمیم کا ایک قانون پیش کیا گیا کہ یہ ہم ترمیم کر رہے ہیں تو اس سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ جناب قاضی صاحب بھی تھے ساکر بشیر صاحب بھی تھے یہ رزوان صاحب بھی تھے تو ہم سب نے کہا جی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھ کے سمایا کہ تنخواہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ چھے مینے تک اگر کسی کو تنخواہ نہ ملی ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو تنخواہ نہیں ملی چھے مینے تو تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا یار آج کے دور میں تو کسی کو ایک مینہ تنخواہ نہ ملے تو وہ بچارہ جو ہے وہ اس کے لئے بڑا مسئلہ ہے پیدا تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ جو پی بی ہے اس کا بھی وکیل تھا سارے تھے تو یہ قانون جو ہے یہ حکومت کی طرف سے وزارت اطلاعات کا بنایا وہاں مسابدہ جو ہے وہ ادھر پیش ہوا تارڑ صاحب ایڈیشنل ٹانی جنرل صاحب وہ اس کی گوائی دیں گے ان کی فائل میں ابھی تک لگا ہوگا کانون تو ہم نے اس کو کہا جی کہ نہیں ہمیں قبول نہیں ہے انہوں نے پھر کہا جی سٹیک اوڈرز کی ایک کمیٹی بنائے وہ کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ اپس میں کنسلٹیشن کرے اور وہ ایک نیا مسابدہ لے کے آئے میں جناب نکلا عدالت سے باہر تو خبر پہنچ گئے ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب صاحبہ کے پاس انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا انہوں نے بڑی حرانگی ظاہر کر کے کہا کہ یہ کونسا قانون ہے جو عدالت میں ڈسکس ہوئے چھے منہ والی بات تو ہمارے قانون میں ہے ہی نہیں اب میں ذرا پریشان ہو گیا میں نے پھر وہ جو انہوں نے عدالت میں جو قانون پیش کیا تھا وہ پھر میں نے دوبارہ پڑھا تین دفعہ اس میں چھے منہ لکھا ہوا تھا میں نے ان کو میسج کیا بالکل غلط ہے یہ تو یہ ہرہ سے کوئی تعلق نہیں اب میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو کوٹ نے بلا لیا اگلے پیشی پہ کہ وہ جو پہلے جو قانون پیش ہوا ہے وہ کس نے دیا ہے اور آپ نے جو وہاں پہ ایڈیشنٹ آری جنگل صاحب کو کھڑا دیا ہوا ہے تو ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں دیکھ لوں گی اب یہ میں نے ساری بات آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو سیاستانوں پر پبندیاں لگا رہے ہیں چیئرمن پیبرہ صاحب ہمارے دوست ہیں نواز شریف پر بھی پبندی انہوں نے لگائی تھی اب عمران خان پر بھی پبندی انہوں نے لگائی ہے اور جو سیکٹری انفرمیشن صاحب ہے نا جو پاکستان میڈیا ڈیویلیمنٹ آثورٹی کا بل لے کے آئی تھی تو اس وقت عمران خان کے دور میں بھی یہی سیکٹری انفرمیشن تھی اور اب شباز شریف صاحب کا دور ہے اور یہ جو سارے قانون ورون آرہے ہیں اور یہ جو بھی ہمارا دکھ کی داستان ہے ابھی بھی یہی سیکٹری انفرمیشن ہے عمران خان بدل گیا شباز شریف بھی چلا جائے گا لیکن یہ چیئرمن پیمرہ اور سیکٹری انفرمیشن یہ یہی پہ ہیں تو آپ کو صرف میں فوڈ فر تھوڈ یہ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں یہ آئی جی صاحبان یہ سیکٹری صاحبان یہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں جس طرح امبیرس کیا ہے مریم وارنگز ایک کو کہ وہ کوئی اور قانون بنا کے بیٹھی ہوئی ہے عدالت میں آکے کوئی اور قانون پیش کر دیا ہے تو انہ دے رو گے نا تو انہ نے توڑی بیشتی کرانی ہے انہ کو پچھ کے رو بہت بہت شکریہ